اسلام علیکم دوستو ناظرین اکرام تاریخ اسلام ایسے ایسے جنگ جو اور سپا سلاروں سے بھری پڑی ہے کہ جن کی عظمت اور شجاعت کی داستانیں سن کر مسلمان تو فقر کرتے ہی ہیں لیکن غیر مسلم بھی ان کی عظمت کو سلام بیش کرتے ہیں تاریخ اسلام میں خلافت عثمانیہ اور خلافت عباسیہ وہ عظیم دور رہے ہیں جن میں اسلام تیزی سے پھیلا لہٰذا آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم انسان کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنی ایک سو چھوٹی سالہ زندگی میں کئی جنگیں لڑی اور فتح سے ہم کنار ہوا ناظرین اکرام تیرہویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا اس دور میں عمت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اسی اسنا میں ایک نئی سلطنت کا قیام دنیا کے نقشے پر ابرنا شروع ہوا چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والے ایک خون خوار لشکر نے اپنی سلطنت کی بڑھوتری کے لیے مختلف علاقوں پر حملے کیے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس لشکر نے مشکی غشتہ یورپ کو فتح کر لیا یہی نہیں بلکہ اس فوج نے برسگیر چین اور خلیل فارستہ کے علاقوں پر اپنی طاقت جمع لی اور اس کے بعد جہاں پر حکومت کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ناظرین منگول فوج نے ظلم و ستم کی جو داستانیں قیم کی ہیں وہ رہتی دنیا تک طریق کے صفات کا حصہ رہیں گی منگول فوج نے تمام تر ہولناک کامیابیوں کے ساتھ ایک سخت جان فوج کو تیار کیا اور پھر ترکی اور ایران کی جانب رکھ کیا یہاں پر انہوں نے آ کر دیکھا کہ تمام ترک چھوٹے چھوٹے قبائل میں تقسیم ہو چکی ہیں ترک خانہ بندوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے ان سب میں ایک کائی قبیلہ بھی تھا جو سامید بنفرد تھا اور جس میں دانشوروں اور جنگجو کی ایک بڑی جماعت موجود تھی اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ کو ایک بہادر اور سمجھدار سپاہ سلار مانا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے ارٹگرل غازی کی بہادری اور شجاعت کی داستانے بھی تاریخ کا حصہ ہیں تاہم کائی قبیلے کی اصل طاقت ایک نہائیت ہی اہم شخص کو مانا جاتا ہے محققین نے اس نوجوان کا نام ترگت غازی کے طور پر تاریخ کی کتب میں درج کیا ہے ترگت غازی کے والدین کی وفات کے بعد کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ نے اور اس کی بیوی ہائمہ خاتون نے ترگت غازی کو پالا ترگت نے جنگی سلائتے اور اتحار چلانے کی مہارتے سلمان شاہ سے سکھی البتہ انہوں نے تلوار کی نسبت کلہاری کو اپنا اتحار چنا ترگت غازی کو ارٹگرل غازی کا بچپن کا دوست بھی مانا جاتا ہے جس کی وفاداری اور بہادری کو آج بھی لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ترگت غازی اسلام کی عظیم غازیوں میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر تقریباً ایک صدی تک دنیا کے کونے کونے میں جا کر کافروں سے جنگے لڑی تاریخ میں ان کی پہادری اور شجاعت کے قصے عام ہیں اس کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ترگت غازی اتنے ماہر تھے کہ اکیلے بیس آدمیوں سے لڑ سکتے تھے تاریخی کتابوں میں ان کا ذکر نورگل کے نام سے بھی کیا جاتا ہے یہ ایک خوبصورت اور کڑیل جوان ہوا کرتے تھے اس نوجوان نے میدان کارزار میں جرت کی وہ مسائلیں قائم کی ہیں جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے ناظرین اکرام کلہاڑی سے جنگ لڑنے والے اس جانباز کا قیمتی اتھیار آج بھی ترپی کے ملٹری اجائب گھر میں مجود ہے اور ہزاروں لوگ اس کلہاڑی کو دیکھنے آتے ہیں ترگت غازی کو کلہاڑی چلانے والا جنگ جو مانا جاتا تھا اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ترگت غازی کے اتھیار کو قدیم جنگی اتھیاروں میں سے سب سے پہلا نمبر دیا جاتا ہے ترگت غازی نے اپنے عظیم دوست ارتگرل غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں بھی ترگت غازی بھی عثمان غازی کے ساتھ تھے 1299 میں عثمان غازی کے حکم پر آپ اناگول کو فتح کرنے چلے گئے آپ نے اس شہر کو فتح کیا اور پھر 36 سال تک اس شہر کے گورنر رہے ناظرین اکرام ترگت غازی کا انتقال بھی ایک جنگ کے دوران ہوا انہوں نے 126 سال کی لمبی عمر پائی ان کی وفات کے بعد پہلے تو ان کو ارتگرل غازی کے مقبرے میں ارتگرل کے دامن میں دفن کیا گیا لیکن بعد میں کئی اہم وجوہات کی بنا پر ان کو اناگول دفن کیا گیا جو سب سے پہلے ترگت غازی نے ہی فتح کیا تھا ناظرین اکرام یہ تھے ترگت غازی کی زندگی کے مطلق کچھ حقائق جو کہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں شکریہ اللہ حافظ